بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کی جو موجودہ صورتحالہ بڑی انتہائی بہت ہی مشکل ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کے کارکوروں نے پودے پاکستان کے اندر ایک انار کی اور انتشار کی جو سیاست کی ہے ناظرین وہ پوری دنیا کے اندر ایک جگ انسائی بن گئی اب دیکھئے عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہم جو صورتحال آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے اندر بڑے ہی اہم معلومات بھی ہے وہ آپ کو آگے چل کر بھی بتائیں گے ناظرین لیکن دیکھیں خواجہ تارک رحیم ہے جو کے پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں اپنے ایک ورکر کے ساتھ حاشم سے کہ جس کو وہ ایک گفتگو کی اندر کون سی گفتگو کر رہے ہیں ذرا سماعت کیجئے گا ناظرین پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں دیکھا ناظرین اب کیسی یہ گفتگو ہے کہ دیکھیں جناب آئی ایس آئی یعنی اپنے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں اور اپنے اداروں کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر تماشا لگا رہے ہیں جو کام انڈیا نہیں کر سکا آج تک یہ جماعت نے وہ کر کے دکھلا دیا ہے ناظرین اختلافات ہوتے ہیں سیاست ہوتی ہے اور ہوتی چلی آ رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پاک فوج اپنی اسلامتی کے اداروں پر ہی ان کے خلاف ہی اٹھ کھڑے ہو اور اس سے ملک نہیں چلتی اس سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں پھر اراک بن جاتا ہے پھر لیبیا بن جاتا ہے پھر آپ بعد میں روئیں گے یہ لیڈر تو بھاگ جائیں گے اب آگے دیکھیں شیخ امتیاز ہے جو کہ یہ بھی پی ٹی آئی کا ایک خصوصی جناب اے آہ ان کا لیڈر اور رہنما ہے اور صغیر کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہے ہدایات کیا دے رہا ہے ناظرین یہ دیکھئے کہ وہاں کور کمانڈر جمع ہیں وہ کہا رہے جی پہنچ جائیں آج ہی پہنچ جائیں یہ کر دو وہ کہا رہے کس کے ساتھ کر رہے ہو پاکستان ہے تو تمہاری سیاست ہے پاکستان ہی نہ رہا تو پھر تمہاری سیاست کس کام کی تو آپ کا عمران خان پھر کدھر ہے پھر کدھر پی ڈی ایم پھر کون کدھر ہے یہ تم لوگ پاکستان کے اندر سیاست کرو نارکی نہ پھلاو اب یہ شیخ امتیاز کی بھی آپ ناظرین گفتگو سماتے ہیں شیخ صاحب اپنے اپنے لاتے بند کریں یہ بھی آپ نے گفتگو سن لی ناظرین یہ انتہائی گھٹیاں گفتگو ہے اس کے ہم مضمت کرتے ہیں پاکستان کے اندر دیکھیں اب ریڈیو پاکستان پر حملہ کر دی ہے وہاں آگ لگا دی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا گیا عملے کو بھی وہاں مارا پیٹا گیا لوگ مار بھی کی تو یہ پاکستان کے جو اہم جو تنصیبات ہیں اہم ادارے ہیں اہم جو پاکستان کے ریڈیو پاکستان دیکھیں نا اب اس پر بھی حملہ کر دیا تو اگر یہی کوئی مذہبی جماعت نے تھوڑا سا بھی کیا ہوتا مذہبی جماعتوں کے بڑے لیڈر اندر گئے ہیں بڑے گرستار ہوئے ہیں لیکن وہ سڑکوں پہ آتے ہیں کوئی توڑ پور کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود حکومت اور میڈیا ایسے پھٹ پڑتا ہے جیسے ان کی کوئی پتہ نہیں والدین فوت ہو گئے ہیں میڈیا کے لیکن اب یہ خبوش ہیں اس وقت مذہبی جماعت کوئی تھوڑا سا اللہ گھلا کرے تو جناب فوت شدور کیا پھر ہر چیز مذہبی جماعتوں پر آگ گرتی ہے تو کیا سیاست دار آسمان سے اترے ہوئے ہیں کہ جو برزی کرتے پھر ہیں پاکستان مارا مولا کہ ہم نے بچانا ہے اس کو تو لہٰذا یہ تشدد کا راستہ یہ اچھا راستہ نہیں ہے ناظرین تو اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے اور پوری قوم سے اپیل ہے کہ ایسے شرپسند اناثر کا تاقب کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ ایسے پاکستان نہیں چلے گا ٹھیک ہے گرفتاری ہوتی ہے پھر جب سیاست کر رہے ہو تو پھر گرفتاری کے اندر بھی بہادر بننا چاہیے نا اسے کوئی ایسی باز نہیں لیڈر جیلوں کے اندر نیسل منڈیلا دیکھو ساری عمر جیل کے اندر آیا تو ایسی لیڈر بن گیا ہے تو اب جو عمران خان کے انکشافات ہیں ناظرین وہ بھی اب کرتے ہیں کہ عمران خان کا آٹھ روزہ جسمانی رمان دے دیا گیا ہے کہ جو کہ آٹھ روز کے بعد ان کو پیش کیا جائے گا اور وہاں پر کافی وکلا کے اور جج صاحب کے درمیان ایک بحث مواسع بھی ہو لیکن وہاں پر جو عمران خان نے انکشاف کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ مجھے مقصود چپراسی کی طرح کوئی زہریلہ ٹھیکہ لگائے گے جو آستہ آستہ میں موت کے موہ کے اندر چلا جاؤں گا لیکن یہ چیز جو ہے یہ واقعہ تر خطرناک ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے ہم یہی پی ڈیم حکومت کو کہیں گے کہ خدا کے لیے آپ ہی پاکستان کا سوچ لے اپنے کسی کی خاطر اقتدار کی خاطر تم لوگوں نے ملک کو دعو پہ لگا دیا ہے الیکشن کراؤ تاکہ ملک کے اندر یہ معاملہ ختم ہو لوگ پس رہے ہیں اور لوگ افراد تفریق کے اندر غربت کے اندر جی رہے ہیں تو خدا کے لیے آپ ہی کچھ عقل کے ناخل لے لے لیکن وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں وہ پاس یہ پکڑ کر بہادر بنے ہوئے ہیں بٹھے ہیں یہ ایسے تقسیم کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہو تو عمران خان گرفتار کر لیا تو اس میں کونسی بات ہے سے پہلے میاں نواشری بھی گرفتار ہوئے ہیں لیکن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یاد رکھنا یہ انکشافات جو عمران خان کے تھے ناظرین وہ انہوں نے کہا کہ میں ساری رات نہیں سویا واش روم کے اندر میں نہیں گیا صرف اس لیے تاکہ یہ مجھے کوئی تیکہ نہ ٹھوک دے اب آگے چلتے ہیں گرفتار یہ بھی تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہے اور دیکھیں جہاں انہوں ریڈیو پاکستان جرہا ہے وہاں لاہور کے اندر بھی تھانہ بھی انہوں نے ایک توڑ پھوڑ کی ہے وہاں پر تمام گاڑییں انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی ہیں تو ناظرین آگے اب اسد عمر بھی گرفتار کر لیا گئے ہیں اور شاہ محمود قریشی بھی جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس وقت ان کو بھی شہرہ دستور اسلامباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ وہ صبح سے کافی گرفتاری سے بچ رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ نکلے تھے لیکن وہ دوسرے گریڈ سے نکلے پولس کو چکمہ دیکھے نکل گئے لیکن آخر کار وہ قابو آگئے اور وہ بھی گرفتار ہو گئے لیکن گرفتار یہ پورے پاکستان کی طرح ہے لیکن ہم یہ گزارش کریں گے اپنی عوام سے اپنی قوم سے کہ ہماری فوج ہے ہمارے اسلامتی کے دارے ہیں تمہارا ملک ہے خدا کے لیے اپنا احتجاج کریں پور امن کریں احتجاج کریں آئیں اپنا ریکارڈ کروائیں تو لیکن یہ توڑ پھوڑ ہمارے اداروں کے خلاف یہ بہت سنگین جرم ہے اور اس سے بچیے ہم والدین سے بھی کہیں گے اپنی اولادوں کو بچائیں کل کو پھر آپ منتے نہ کریں کہ کل کو پھر جیل کی یاترہ بڑی مشکل ہوتی ہے لہٰذا اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیے گا اپنے بچوں کو بچائیے ان لیڈروں کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد مت کیجئے امران خر گرفتار ہوئے آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لہٰذا پاکستان کے در آپ پی ڈی ایم کو بھی سوچنا پڑے گا باقی مقتدر حلقوں کو بھی اب بیٹھ کر پاکستان کی سلامتی استحقام کے لیے آگے پڑنا ہوگا ورنہ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے پوری دنیا کے اندر آج پاکستان تماشا بن کر رہا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چاستدانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ملک پاکستان کی فاضح فرمائے